ارے وہ دیکھو شہناز ہس رہی ہے بتاؤ کیسے ہس سکتی ہے یہ اسے تو دکھی رہنا چاہیے یہ شہناز اتنا دکھی دکھی کیوں دکھ رہی ہے کچھ زیادہ ہی نوٹنکی نہیں کر رہی ہے وہ دیکھو اس نے شہناز کے فیور میں ٹویٹ کر دیا پکا شہناز نے پیسے دیئے ہوں گے پی آر رکھ لیا اس کو اپنا کیا بات ہے یہ آج کل شہناز کے لیے کوئی ٹویٹ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے لگتا ہے شہناز نے پیسے دینے بند کر دیئے شہناز گل ہونا آج کے وقت میں نا مجھے لگتا ہے بہت مشکل کام ہے مطلب ہس دے تو لوگ کہتنے ہس کیوں رہی ہے دکھی ہو جائے تو لوگ کہتنے اتنا دکھی کیوں ہو رہی ہے کوئی سپورٹ کر دے تو لوگ کہتنے پیسے دے رہی ہے نہ کرے تو کہتنے نہیں دے رہی ہے مطلب لیفٹ رائٹ سینٹر کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے لوگوں نے شہناز گل کے لیے ایک جگہ شہناز کی پرمننٹ ہے اور وہ ہے شہناز کور گل کے فانس کا دل جہاں شہناز کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا دیکھئے کہانی آج آپ کو شہناز گل کی بتاتے ہیں اس سے پہلے ہمارا یہ نیا دیجٹل پلاتفارم انٹرٹینمنٹ لائیو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے کیونکہ یہاں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے جڑے تمام اپ ڈیٹس ملیں گے اور شہناز گل سے جڑا ایک بھی اپ ڈیٹ نہیں چھوٹے گا دیکھ یہ شہناز گل کی جو کہانی ہے نا وہ بڑی دلچسپ بھی ہے بڑی انسپیریشنل بھی ہے اور بڑی پیچیدہ بھی ہے پنجاب کی ایک لڑکی الہر سی ماسوم سی جب شیشے میں خود کو دیکھتی تھی تو لگتا تھا کتنی کیوٹ ہوں میں مجھے تو ہیروین بننا چاہیے یہ شہناز آج بھی کہتی ہے نا جب بھی کہیں ہوتا ہے تو کتنی کیوٹ ہوں میں دیکھو میڈیا میرے پیچھے ہے دیکھو یہ یہی عدائیں ان کی فینس کو پسند آتی ہیں لوگوں کو پسند آتی ہیں تو بچپن سے معاملہ جو ہے نا کچھ ایسا ہی تھا لیکن ممی پاپا کہتے تھے دیکھ بیٹا باقی سب ٹھیک ہے پڑھائی پوری کر لے ہر ماں باپ چاہتا ہے بیٹا پڑھ لگ جائے کیونکہ بھئی ہندوستان میں تو ہر دوسرے شخص کو ہیرو بننا ہے ہر دوسری لڑکی کو ہیروین بننا ہے سب کو لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے لیکن اتنا آسان ہوتا نہیں ہے اور شہناز کے لیے بھی معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جب چھوٹی تھی تو سکول میں پرفارم کیا سنی دیول کی فلم گدر کے گانے پر میں نکلا گڑی لے کر خوب تاریف ہوئی اس کے بعد تو لگا میں نے پھٹے چک دیئے پھٹے تو چکنے تھے لیکن تھوڑا وقت تھا اس وقت ماں باپ کو بھی لگا کہ نہیں ہماری رڑکی تو جو ہے سڑھی کڑھی جڑھی ہے او دے وچ تیر سارا ٹیلنٹ ہے یہ لگاؤ گا ان کو اور آج تو ہر کوئی مانتا بھی ہے فیملی نے کہا بیٹا کچھ بھی کر پڑھائی پوری کر کالنج میں امیشن ہوا وہاں بیوٹی کانٹس جیت لیا کالنج کا بیوٹی کانٹس بھائی خوبصورت تو ہے ہی تو بیوٹی کانٹس جیتنے میں کوئی دکت ہوئی نہیں وہاں ایک میوزک ویڈیو مل گیا ارمان بیدل کے ساتھ جٹ جانواردہ میوزک ویڈیو تو کر لیا لیکن اس میوزک ویڈیو کا کوئی خاص پائدہ ہوا نہیں پائدہ یہ ہوا کہ تھوڑا بہت کام ملنا شروع ہو گیا ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے میوزک ویڈیوز ملنے لگ جاتے ہیں چھوٹے موٹے کام ملنے لگ جاتے ہیں تو کہانی وہاں سے شروع ہو گئی لیکن شہناز گل کو خود کب پہلی بار لگا کہ وہ سٹار بن گئی ہے میوزک ویڈیو ماجے دی جٹی سے انہیں ایسا لگا کہ اب میں بن گئی ہوں سٹار بلکہ آج تو خیر وہ سپر سٹار ہیں ایک الگی طرح کی سٹار ہیں کیسی سٹار ہیں اس کے بارے میں بھی ابھی بات کرتا ہوں اس دوران کچھ ایک پنجابی فلموں میں بھی کام کیا سچری اکال انگلینڈ کالا شاہ کالا ڈاکا ان فلموں میں شہناز ہیں یہ ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اگر شہناز گل شہناز گل نہ بنتی جی ہاں دیرے دیرے معاملہ جو ہے آگے بڑھا اب زندگی میں آنا تھا ایک ٹرننگ پوائنٹ لیکن اس ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے ایک یو ٹرن آ گیا ہمانشی خورانہ سے ان کی کانٹروورسی ہو گئی اور اس کے بعد پنجابی انڈسٹری نے انہیں بین کر دی جس پنجابی انڈسٹری کی آج شہناز گل ایک بڑی سٹار ہیں اور نوٹ اونلی پنجابی انڈسٹری کی سوشل میڈیا کی اور موجودہ دور کی ایک بڑی سوپسٹار ہیں اس پنجابی انڈسٹری نے کبھی انہیں کام دینے سے ہی منع کر دیا تھا لیکن کہتے ہیں نا ٹیلنٹ کو کوئی روک نہیں سکتا شہناز کا ٹیلنٹ بھی نہیں رکا اور وہ آئیں بگ باس دی رہا میں اس وقت ان کا بیہیوئر دیکھ کر ایسا لگا کہ یہ لڑکی نوٹنکی کر رہی ہے یہ فوٹیج کھا رہی ہے کچھ سادہ ہی ڈراما کر رہی ہے مجھے بھی ایسا لگا تھا لیکن پھر پتا چلا کہ یہ تو ہے یہ ایسی سلمان خان بھی شہناز گل کے فین ہو گئے سلمان کو شہناز خوب پسند آئیں ایک اور شخص کو شہناز بہت پسند آئیں سدھار شکلا دونوں کی جوڑی بنی سڈناز سڈناز کی تو خیر الگی کہانی ہے اور بہت لمبی کہانی ہے وہ پھر کبھی سناوں گا سبسکرائب کر لیجئے گا کبھی بھی وہ کہانی آپ کے سامنے آ سکتی ہے لیکن سڈناز یہ جوڑی ایک ایموشن بن گئی ایک ایسی فیلنگ بن گئی کہ ان کا ایک الگ فینڈم بن گیا سڈنازینز اس کے بعد شہناز کے کریئر نے ایک اڑان بھری انہیں مجھ سے شادی کرو گے نام کا شو ملا بڑے بڑے میوزک ویڈیوز ملے سدھار شکلا کے ساتھ بھی انہوں نے میوزک ویڈیو کیے اور اس کے بعد شہناز کی زندگی بدل گئی شہناز نے ویٹ لوس کیا اور ان کا کہنا تھا میں نے بڑے سیمپل طریقے سے ویٹ لوس کیا بھائی کوئی بڑے لمبے چوڑے ٹرینر نہیں کوئی جم نہیں بس میں نے کم کھایا اور ویٹ لوس کیا مطلب سیمپل سی ٹپ انہوں نے اپنے اس کے بعد سوشل میڈیا پر شہناز کی پاپولارٹی میں غزب کا اضافہ ہوا شہناز گل کے لیے لوگ دیوانے ہو گئے شہناز جب بگ باس میں آئی تھی تو ان کا کہنا تھا میں پنجاب کی کٹرینہ کیف ہوں لیکن اس کے بعد وہ انڈیا کی کٹرینہ کیف بنی نہیں نہیں گلوبل کٹرینہ کیف بنی کیونکہ شہناز کے فین صرف انڈیا میں نہیں ہیں پاکستان، اسٹریلیا، امریکہ تمام جگہوں پر ہیں اور وہ لوگ بڑا برا مان جاتے ہیں اگر کہہ دو انڈیا کی شہناز گل وہ کہتے ہیں ہم سب کی ہیں شہناز گل شہناز سوشل میڈیا پر پھر جب ایک پوسٹ بھی کیا کرتی تھی ایک تصویر ڈالا کرتی تھی اس پر لاکھوں کومنٹس، لاکھوں لائکس ہوتے تھے خوب وائرل ہو جاتی ہیں اور ٹویٹر پر لگاتار ٹرنڈ کرتی رہتی ہیں دبور اتنانی نے شہناز گل کو اپنے کیمرے میں قید کیا جس شہناز کو بگ باس میں کبھی کپڑوں کے لیے تانے پڑا کرتے تھے وہ ایک سٹائل آئیکن بن جئی لیکن شہناز کو ایک چھٹکا لگا ان کے صدھار اس دنیا سے چلے گئے اس وقت ایسا لگا کہ جیسے شہناز کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی شہناز کئی مہینوں گائب رہی اس دوران وہ دلجیت دوسانج کے ساتھ فلم حوصلہ رکھ کی شوٹنگ کر رہی تھی شہناز کا سپنا تھا دلجیت کے ساتھ کام کرنے کا یہ سپنا پورا ہو رہا تھا لیکن اسی بیچ زندگی پلٹ گئی شہناز نے جیسے تیسے اس فلم کی شوٹنگ پوری کی اسے لے کر بھی انہیں خوب تانے پڑتے ہیں لیکن بھائیہ پروفیشنل کمیٹمنٹ ہے اور صدھار شکلہ جتنے پروفیشنل رہے اتنی پروفیشنل شہناز گل بھی ہیں انہوں نے پوری کی یہ فلم خوب چلی انہیں خوب پسند کیا گیا لیکن صدھار کے جانے کے بعد شہناز کی زندگی میں ایک ٹھہراو آیا اور بہت وقت بعد وہ اس سے نکل پائیں برم کماریز کی مدد سے صدھار شکلہ کی وجہ سے یہ شہناز گل برم کماریز آشرم سے جڑی تھی اور اسی وجہ سے وہ اپنے اس غم سے کہیں نہ کہیں باہر نکل پائیں یا پھر کہیں کہ کم سے کم انہوں نے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میں باہر آ چکی ہوں پھر شہناز گل بڑی بڑی پارٹیز میں نظر آنے لگیں ایک پارٹی میں وہ سلمان خان کے ساتھ دکھیں سلمان خان کو انہوں نے گلے سے لگایا اسے لے کر خوب باتیں بنی خوب لوگوں نے کچھ کہا لیکن بھائیہ جب سلمان خان کو کوئی دکت نہیں تھی جب شہناز گل کو کوئی دکت نہیں تھی تو پھر یہ ہیٹرز کا اے چاچا بنتے ہیں انہیں بھی کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر دکت نہیں ہوگی تو ہیٹرز کیسے ہوں گے تو انہیں اپنا کام کرنے دیجئے اور جو شہناز گل کے چاہنے والے ہیں وہ اپنا کام کریں وہ کری رہے ہیں شہناز کو پیار کرنا انہیں بات بات پر ٹرنڈ کروا دینا ان کی پوست کو وائرل کر دینا اب شہناز گل کو لے کر کئی طرح کی خبریں ہیں کہ وہ اس پلم میں دکھنے والی ہیں اس پلم میں دکھنے والی ہیں دیکھیں شہناز گل نے جو مقام بنایا ہے نا وہ ایک الگ طرح کا مقام ہے وہ ایک ایسی سوشل سٹوپسٹار بنی ہے جو بہت زیادہ بڑے پروجیکٹس کیے بینا اتنی پاپولر ہیں خوب سارے برینڈز کا پرموشن کرتی ہیں جہاں جاتی ہیں پھیڑ ان کے پیچھے ہوتی ہے انہیں خوب پیار ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں شہناز نے ایک ایسی فاؤنڈیشن سیٹ کر دی ہے جو آگے جا کر انہیں کامیابی کے نئے شکھر پر لے جائے گی اور اس شکھر پر بھی شہناز مجھے امید ہے کہ ویسی رہیں گی جیسی وہ اب ہیں بلکل الہڑ بلکل ماسوم بلکل دیسی تو یہ تھی شہناز گل کی کہانی لیکن شہناز کی خوب ساری کہانیاں بھی باقی ہیں سڈناس کی کہانی بھی باقی ہے اور سدھارت کی کہانی بھی باقی ہے تو اب آپ کو انٹرٹینمنٹ لائیو پر ہر اپ ڈیٹ ملے گا سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم وہی دکھائیں گے جو آپ کو پسند ہے